بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی فوج کے سپا سلار آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کے دورہ برطانیہ کے بعد اب دورہ امریکہ کے چرچے ہیں اس دورے کے حوالے سے بڑی ایکسکلیوسیو خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ دورہ آئندہ آنے والے دنوں میں متوقع ہے اور انتہائی اہم ترین دورہ ہونے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آرمی چیف کی ٹیلی فونک گفتگو ڈیپٹی سیکرٹری ویڈی شرمن سے ہوئی اور سینٹ کام کے کمانڈر سے بھی ہوئی اب پاکستان اور امریکہ کا ایک بہت بڑا بریک تھرو بھی متوقع ہے اور سب کی نظریں جمع ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین اور بہت بڑی پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پاکستان کا سیاسی منظر نامہ اس وقت جتنا گرم ہے اس کی مثال حالیہ دہائیوں میں نہیں ملتی پچھلی دہائیوں میں اتنا پولیٹیکل میس آج تک کریئٹ نہیں ہوا اب فوجی ڈنڈا چلنے والا ہے اس حوالے سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ فوج مخالف ٹرینڈ پر بڑا اعلان آ گیا ہے معاملات ریپورٹوں اور صرف نشاندہی سے بہت آگے بڑھنے والے ہیں اور اب بقیدہ ڈنڈا چلے گا جبکہ عمران خان نے بھی چپکے سے بہت بڑی پولیٹیکل گیم ڈال دی ہے اور نواز شریف کے لندن سے بے دخل ہونے کے حوالے سے بھی بہت سے دعوے سامنے آ رہے ہیں چار بڑی خبریں ہیں ایک ایک کر کے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کے لندن سے واپس آنے کو ایک بہت بڑا اہم لمحہ قرار دیا جا رہا ہے جیسے پتا نہیں تاریخ کے چند بڑے انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں اپنے بھائی کے دورے حکومت میں جب پنجاب میں ان کے اپنے بھتیجے کی حکومت تھی لیکن تب بھی وہ نہیں آ پائے ان کے سمدھی اسحاق ڈار بھی اس وقت ٹھیک ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی تو وہ واپس بیمار ہو گئے اب میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جاوید لطیف نے کہا کہ ستمبر میں انہوں نے لازمی آنا ہے اب اس سارے معاملے میں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے خان صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ واپس آئیں گے وہاں پر ایک صحافی شایان علی ان کا کہنا ہے کہ بکیرہ طور پر نواز شریف کے واپس پاکستان جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور انہوں نے پیغام عمران خان کو بھی دیا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمہ جلا دی اب بال آپ کی کوٹ میں ہے اور یہ چور اب آپ کا ہے آپ جانے اور آپ کی پنجاب حکومت جانے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ نواز شریف کو واپس پچیس ستمبر سے پہلے پہلے جانا ہوگا کیونکہ وہ اس سے ایک دن بعد بھی یوکے میں نہیں رہ سکتے برطانیہ میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتے اور یہ بنیادی طور پر ایکزیکٹلی چھے ماہ ہیں جب ان کی ویزا اپیل مسترد ہوئی تھی اس کے بعد وہ واپس ایک اپیل میں چلے گئے لیکن چونکہ وہ کینسل ہو چکی ہے تو اب چھے مہینے بعد ایکزیکٹ پچیس ستمبر سے پہلے نواز شریف کا واپس آنا مجبوری ہے مرتا کیا نہ کرتا لندن والے بے دخل کر رہے ہیں تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں اور نواز شریف کو نواز شریف اگر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی خاطر مدارت بھی کی جائے گی ان کے لیے فیلڈنگ بھی لگا دی جائے گی اور نواز شریف کے ساتھ باقیرہ طور پر بڑی فسیلٹیاں انہیں دی جائیں گی جو جو شخص جیل کے اندر جس شخص کو جو فسیلٹیز میسر ہوتی ہیں اور مزید کیسز بھی بنای جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی صرف پرانے کیسز پر گریفت ہوگی تو ایسا نہیں ہے اور اس مرتبہ علاج بھی بہتر کیا جائے گا پہلے تو علاج کی غر سے باہر بھاگ گئے تھے اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اسی لیے کسی پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے خلاف اقدامات بھی ہو رہے ہیں اور پنجاب اور کیپی کی حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب تحریک انصاف کی اکثریت نے اس وقت میری اطلاعات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی مخالفت کر دی ہے عمران خان کی زیر صدارت سینئر ترین دانماؤں کی تین میٹنگز ہوئی ہیں اور ان تین میٹنگز کے اندر دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر بحث ہوئی گفتگو ہوئی ڈیموکریٹک پارٹی ہے سب کی رائے لی گئی اور ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ روز میٹنگ میں بھی اکثریت نے پنجاب اور کیپی اسمبلیاں توڑنے کی مخالفت کیا یعنی کہ بالکل بھی اقتدار کو نہیں چھوڑنا اور مسلم لی کاف بھی وفاقی حکومت کے بغیر صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی مخالف ہے یعنی سب یہ کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں لیکن وفاقی حکومت اگر نہ کرے اور ادھر واردات ڈال جائے الیکشن کمیشن پہلے ہی متعصیب ہے سیلیکٹیو اسطیفے جس طرح سے پہلے قبول ہو رہے ہیں اس طرح کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے اور پی ٹی آئی کو کارنر کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ریسک ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ریپورٹ آئی ہے تحقیقات میں چشم کشاہ حقائق سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ملوث تھے لس بیلا ہیلیکاپٹر واقعے پر منفی سوشل میڈیا مہم یعنی نیگٹیو سوشل میڈیا کمپین میں جس میں شہداء کو ملائن کیا گیا اس حوالے سے کچھ لیٹس ڈیویلپمنٹ سے ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریاں عمل ملانے کا باقیرہ طور پر اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور تحقیقاتی ذرائع اس وقت بتا رہے ہیں کہ تفتیشی اداروں کی جانب سے سوشل میڈیا مہم کے کرداروں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں بہت سن کو ایڈینٹی فائی کر لیا گیا ہے اور شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام چلانے والوں سے تفتیش کے نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا یہ جب پیرا جو ہے یہ ذرا غور اس پر کیجئے گا میں دوبارہ سی یہ پڑھ کر سنائے دیتا ہوں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ گھنانی مہم چلانے والوں سے تفتیش کے نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور اس سارے معاملے کے اندر سارے ڈارٹس کنیکٹ کیے جائیں گے کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور بھارتی اکاؤنٹس اس میں ملوث پائے گئے ہیں جبکہ سارے کے سارے معاملے کے اندر جیو کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پاک فوج کے خلاف منفی مہم چلائی گئی اور پاک فوج کے خلاف مہم شروع کی گئی مہم میں بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس میں بکیرہ طور پر اب ڈنڈا چلانے کا اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو زیر عطاب لانے کا بھی منصوبہ اس وقت تیار ہو گیا ہے تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا ریگریس اور سخت قسم کا کریک ڈاؤن نظر آ سکتا ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی دوسری اہم خبر ہے اس سے پہلے آرمی چیف برطانیہ کا دورہ کر چکے ہیں وہاں پر رائل ملٹری اکیڈمی گئے اہم ترین اوفیشل سے ملے سرکاری دورہ تھا یہ اور اب امریکہ کا دورہ ہے جس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ یو ایس پاکستان ڈسکس آپشن فر جنرل باجوہ وزیٹ ٹو ڈی سی واشنگٹن یعنی واشنگٹن ڈی سی کے وزیٹ کے لیے تمام تر آپشنز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جنرل باجوہ کا دورہ اگست کے اختتام یا ستمبر کے شروع میں اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور ذرا یہ بتا رہے ہیں date will be finalized soon یعنی اس دورے کی تاریخ بہت جلد final ہو جائے گی ابھی تک اس دورے کا ایجنڈا دونوں سائٹ سے جاری نہیں ہوا یہ بھی ایک چیز بڑی اہم ہے اور diplomatic circles اس وقت بتا رہے ہیں کہ تقریبا پچھلے ایک سال سے اس دورے کی پلاننگ ہو رہی تھی کسی نہ کسی وجہ سے یہ دورہ آگے ہوتا رہا لیکن اب یہ حتمی طور پر جنرل باجوہ کا امریکہ کا انتہائی اہم ترین دورہ ہونے جا رہا ہے اور واشنگٹن جا رہے ہیں جنرل باجوہ اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے آئی ایم ایف کا پیکج لینے کے لیے ونڈی شرمن سے جنرل کمر جاوید باجوہ کی گفتگو ہوئی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سینٹ کام کے کمانڈر سے بھی گفتگو ہوئی تو اب یہ دورہ بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی دیکھیں تو امریکہ کا سب سے بڑا الائی بریٹن ہے اور برطانیہ کا دورہ آرمی چیف کر چکے ہیں اس کے فوری بعد بیک ٹو بیک یہ امریکہ کا دورہ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اور یو ایس کے ساتھ کوپریشن کے حوالے سے بھی جب ایجنڈا سامنے آئے گا تو مزید چیزیں کلیر ہوں گی لیکن ابھی تک ذرائع بتا رہے ہیں یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ آرمی چیف is expected to visit واشنگٹن ڈی سی اور وہاں پر بہت اہم ملاقاتیں ہوں گی تو یا تو یہ اگست کے اختتام پر یا پھر ستمبر کے شروع میں یہ دورہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز آئندہ کیا آتی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا